پاکستان میں نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیکیورٹی فیچرز کے حامل ہوں گے تاکہ جو جالی نوٹ ہیں ان کی روک تھام ممکن ہو سکے پاکستان میں نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سٹیٹ بینکہ پاکستان کے مطابق سال دوزار پچیس کے آغاز میں نئے کرنسی نوٹ متعارف کروائے جائیں گے نئے کرنسی نوٹ بینل اقوامی میار کے مطابق سیکیورٹی فیچرز کے حامل ہوں گے اور اس کے لیے کاغذ کی بجائے پلاسٹک کا استعمال کیا جائے گا تاکہ جو جالی نوٹ ہیں ان کی لوگ تھام ممکن ہو سکے اس کے علاوہ بہت سارے معاشی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ نئے کرنسی نوٹ متعارف کروائے جانے سے کرپشن اور کالے دن سے بھی چھٹکارہ حاصل ہو سکے گا اس کے حوالے سے کچھ معاشی ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ بند کیا جانا چاہیے تاکہ جو کرپشن ہے چونکہ آپ جانتے ہیں جب بڑا نوٹ ہوتا ہے تو کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے ممالک جو ہے بھی سوالے سے یہ سخت فیصلہ لیتے ہیں کہ وہ بڑے نوٹ جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے انڈیا میں دیکھا اور دیگر دنیا کے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر کم چھاپے جاتے ہیں یا ان کو بین کر دیا جاتا ہے ہارڈ کیش کی صورت میں یعنی کرنسی نوٹوں کی صورت میں پڑا ہوتا ہے تو جب کوئی بھی ایسا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد وہ جتنا پیسہ ہے وہ آپ کی مارکٹ میں آتا ہے اور عموما لوگوں کے پاس جو ultimate option ہوتی ہے فوری طور پر investment کرنے کی وہ property ہوتی ہے اب اس کے علاوہ بھی جو دیگر جو اس وقت ہمیں factors نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے property market میں بہتری ہو سکتی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو inflation rate جو ہے وہ آپ کا single digit ہو چکا ہے یعنی 10% سے کم ہو چکا ہے جو کہ مئے 2023 میں جو ہے وہ 37.97% پہ تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومتی جو ہمارے ادارے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو اوبرال اس وقت ایک جو معیشت میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کا inflation rate ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ interest rate جو کہ 22% سے تجاوز کر چکا تھا اب وہ دوبارہ جو ہے وہ ساڑھے سترہ پرسنٹ پہ آ چکا ہے تو یہ جو چند اشارے ہوتے ہیں یہ آپ کی پاکستان کی property market میں بہتری کے لیے انتہائی ضروری تھے جو کہ اب چیزیں جو ہے وہ clear out ہونا نظر آ رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں اور اگر currency note کی مطلب جو ہے وہ نئے currency note متعارف کروایا جاتے ہیں تو ultimately جتنا پیسہ جو hard cash میں لوگوں کے پاس پڑا ہویا ہے وہ directly market میں آئے گا جس سے نہ صرف property کی market بلکہ جو دیگر آپ کے کاروبار ہیں اس میں بھی بہتری کے کوئی امکانات موجود ہیں اچھا بہت سارے لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے ماضی میں جو ہے وہ پاکستان میں property میں فائلیں خریدی ہیں plots خریدی ہیں اور ان کو یہ لگا رہا تھا چونکہ وہ inflation rate بہت اوپر جا چکا تھا کہ ہمیں اس پر فائدہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ مہینے یعنی چونکہ اس میں اب بہت کم تین چار مہینے کا ٹائم رہ گیا تو آپ جو ہے وہ اپنی جو property کی فائلیں ہیں جو plots ہیں ان کو کچھ عرصہ hold کریں ممکن ہے کہ اگر یہ پیسہ جو ہے وہ ultimate market میں آتا ہے اور real estate میں آتا ہے یعنی عام طور پہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک جو real estate میں جتنے بھی پیسہ تھا جو پہلے جو ہے وہ لوگ invest کرتے تھے وہ banks میں dump ہو رہا تھا کیونکہ لوگ جو ہے اس پر interest rate لے رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو property market ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے بہت سارے خدشات تھے تو اب کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہی ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی ٹیکسز کی وجہ سے real estate down ہے دیکھیں ٹیکسز جو ہے فائلرز کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں بڑھائے گئے فائلرز کے لیے ٹیکسز کی شرح سیم ہے جو non-fائلرز ہیں ان کے لیے ہیں تو آپ اگر جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے پاکستان کی property market میں جو ہے وہ مرکزی دارے میں آتے ہیں تو ultimately آپ کو اس میں فائدہ ہوگا تو یہ کچھ معلومات تھی جو overall real estate کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور جو currency notes کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات ہمیں محصول ہو رہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ آنے والے time میں پاکستان کی property بہتر ہونے جاری ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج آپ سمجھداری سے فیصلہ لیں ایسا فیصلہ نہ لیں جو کہ کل کو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور overall real estate کے حوالے سے یا اس طرح کی اچھی حبریں حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرف معلومات کی فرامی کا سلسل جاری رہ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ